غریبوں کو جگہ دو کاغے عمرہ کے درو دیوار ہلا دو اور ایک یہ آرہا تھا کہ میرے ہاتھ میں انصاف کا عالم اور سامنے خان کھڑا تھا اور میں نے گراؤنڈ پہ دیکھا خواتین تھیں جس طرح اس وقت نادیا بی بی اور ہماری بہن ہماری برکر اور سرکاری لٹائٹ ملازمین ریڑی کے مزدور بچے سٹوڈنٹس ایک محول ایسا تھا جیسے نیا پاکستان بن رہا ہے لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ عمران خان جو اس قوم کو جگانے آیا ہے کھڑا کرنے آیا ہے وہ پچتر سال سے وہ خونی ہاتھ وہ پنجے اور وہ دانت جن کو اس قوم کا خون لگا ہے وہ ہمیں آسانی سے یہ کام نہیں کرنے دیں گے اتنی یاد رکھئے پاکستانیوں آسان کام نہیں تھا یہ آسان کام نہیں تھا جناکہ پاکستان کو دوبارہ بنانا تبیہ اللہ تعالی نے عمران خان جیسے ایک مشکل شخص کو بھیجا کہ مشکلات کے سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ غلام رسول کو کھڑا کیا اللہ تعالی نے اور عمران خان صاحب نے ثابت کیا جس طرح عمران خان صاحب کے ان سپائیوں نے نئی مہدر نے اور ان جیسے بیشمار کارکنان نے ہم جیسے برکرز نے اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ یہ بھیل جیسے بھائی کھڑا ہے کیوں کھڑے ہیں ہم ہمیں کیا چاہیے عمران خان سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ عمران خان ہاتھ سے گیا تو پھر ہماری نسل میں کوئی دوسرا لیڈر ایسا نہیں آئے گا جس پہ پوری قوم کھٹی ہو سکے اس لئے ہم عمران خان کے ساتھ ہیں اس لئے ہم عمران خان کو اکیلہ نہیں چھوڑتے اس لئے پوری قوم عمران خان صاحب کے ساتھ ہے اور کل آپ نے دیکھا اللہ کی طرف سے مدد آئی میں تو آج عدد کیس میں لیٹ ہو گیا اور آج انشاءاللہ اس میں اچھا فیصلہ آئے گا ہم پر امید ہیں لیکن بھائی نے مجھے کہا ہے کہ آج عمران خان صاحب نے اندر جو عدد القادر ٹرسٹ کیس میں خان صاحب بار بار کہتے تھے کہ اللہ الحق ہے اور جب خان صاحب کہتے تھے کہ اللہ الحق ہے تو ہمارا ایک پرادہ ساتھی اس کا رنگ مزید زرد ہو جاتا تھا پرویز خٹک صاحب بسا دہترام خٹک صاحب کرنے علا کام کوئی نہیں ہے لیڈر دینال کھڑا ہونا پائیے سٹرانڈ لینا چاہیے وفا نبانی چاہیے غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگدوں میں پہنا دی ہے درویش کو تاجے سردارہ آج سے دو سال پہلے کوئی نعیم حیدر کو جانتا تھا آج سے سال پہلے یہ بڑے بڑے وکلات ہوتھے سلمان راجہ صاحب کو کوئی اس نظر سے دیکھتا تھا آج سے کچھ عرصہ پہلے یہ جو ینگ لیڈرشپ آئی ہے عمران خان ہمیشہ کہتے تھے کہ مشکلات سے لیڈرشپ نکلتی ہے اچھے دنوں میں تو ہر کوئی کھڑا ہوتا ہے دھوپ میں مشکلات میں جیلوں کے بار ہماری جو بین کھڑی ہے یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ عمران خان کی جہلی ہیں اور عمران خان سے محبت ہر وہ آدمی کرتا ہے جو اس سب زلالی پرچم سے محبت کرتا ہے عمران خان نے زندگی میں جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کارنامہ کیا ہے اور میں اس نسل سے تعلق رکھتا ہوں جس نے عمران خان کو کرکٹ کے دنیا میں اس ملک کا نام بلند کرتے دیکھا یہ تو ہمارے چھوٹے بھائی بچے اس سے شاید بہت چھوٹے تھے یا پیدا بھی نہیں ہوں گے جب عمران خان صاحب پوری دنیا میں سب زلالی پرچم لہرات چکا تھا بہت سے وہ لوگ بھی جو آج بڑے بڑے کمروں میں بیٹھ کے فیرون بنے بیٹھے ہیں جو عمران خان صاحب پہ حدے لگا رہے ہیں اس کو یہ سزا دو اس کو وہ پرچہ کرو آپ جب سکول میں پڑھتے تھے آپ جب سکول میں پڑھتے تھے تب سی آدمی پاکستان کا نام موچا کر رہا ہے اور ہمیں نہیں بولنا چاہیے آج کیونکہ آج عدد کا فیصلہ آنے والا ہے کیس کا اس لئے ہم تھوڑے سے جذباتی ہو رہے ہیں لیکن ہمارے استاد محترم وقالت میں میرے استاد تھے عبداللہ جان سانی صاحب مردان کے اور وہ کہا کرتے تھے کہ لازم ہے دل کے پاس رہے پاس بانے عقل لازم ہے دل کے پاس رہے پاس بانے عقل لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے آج ہمارا دل تھوڑا سا جذباتی کیوں ہے اس لئے جذباتی ہے کہ عمران خان نے وہ کرنامہ انجام دیا کہ جس جس شخص کو پاکستان سے محبت تھیا ہے جس جس شخص کا دل کڑتا تھا کرپشن پہ جس جس شخص کو یہ لگتا تھا کہ پاکستان ایسا ملک نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے تھا جس جس کو یہ لگتا ہے کہ ہم سے بعد آزاد ہونے والے ممالک دنیا میں نام بنا گئے اور ہم آج تک بھیک مانگ رہے ہیں ان سب کو پاکستان کی محبت میں تحریک انصاف کی لڑی میں پروک ایک جماعت بنا دیا عمران خان ایک قوم بنا دیا ایک متفرق ایسے حالات میں جب لیڈر جیل میں ڈال دیا گیا اس کو گولیاں مار دی گئیں اس کے ماتھے کا خون مجھے آج یاد ہے چھوٹے بھائی کا جس طرح اس کے ماتھے سے خون بیرا تھا مجھے آج بھی یاد ہے جس طرح ان کی آنکھوں میں آنسو تھے جب عمران خان کو اٹھا لیا گیا ہائی کورٹ سے مجھے سب یاد ہے جب عمران خان کو اٹھا لیا گیا گولیاں مار دی گئیں جماعت توڑ دی گئیں عمران خان کے پرانے ساتھی نظری پہ ساتھے ہر انسان کی مجبوری ہے ہر انسان کی کمزوری ہے بچوں پہ تھرٹ ہوگے باڈی پہ تھرٹ ہوگے وہ بیچارے کچھ چھوڑ کے چلے گے کچھ مجبوری میں کچھ لالچ میں لیکن جماعت توڑ دی گئی نشان چین دیا گیا لوگوں کو اخواہ کر دیا گیا آج بھی سنائے کالے آ رہی ہے کوئی شرم کوئی حیاء ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آج بھی ہمیں سننے میں آ رہا ہے کہ ہمارے ایم این ایس صاحبان کو جو ہے اور یا ایم پی ایس صاحبان کو تھرٹ کیا جا رہا ہے جس پہ عمر ایوب صاحب نے کل بات بھی کی ہے کتنے شرم کی بات ہے تو ان حالات میں جب یہ قوم نکلی ہے اور آٹھ فروری کو ایک انقلاب برپا کیا میں نے آج شبہ اس پہ بات کی ہے کہ افسوس کی بات ہے کہ آٹھ فروری کا الیکشن ایک موقع تھا اس پورے نظام کے پاس اپنا ظلم ٹھیک کرنے کا اپنے گریبان میں جھنکنے کا نو اپریل کی رات جو آپ نے شبہ خون مارا آٹھیکل سکس کی خلاف فرضی تو وہ تھی جب بین الاقوامی ایمان پہ بین الاقوامی سازش پہ وہ لوگ جو اپنے وزیراعظم کا انہوں نے دست و بازو بننا تھا انہوں نے اس کی کمر میں پیٹ میں چھرہ گھومپا آپ کا کام تھا عمران خان نہیں عمران خان نہیں ملک وزیراعظم کے ساتھ کھڑے ہوتے اندر سے حضب اختلاف لائے ادم اعتماد لیکن جب امریکہ کی طرف سے اشارہ ہو تو یہاں سے ایک میسج جانا چاہیے تھا نواز شریف صاحب کی طرف سے شباز شریف صاحب کی طرف سے زرداری صاحب کی طرف سے کہ میں ملکہ صدر رہا ہوں میں ملکہ صدر رہا ہوں میں عمران خان کو نہیں بسند کرتا میں اس کے حکومت کے خلاف ہوں لیکن ادم اعتماد میں خود لاؤں گا واشنگٹن کی مرضی پہ سائفر کے اڑن کھٹولے پہ بیٹھ کے نہیں لاؤں گا آج سائفر کیس کہاں گیا آج توشہ خانہ کیس کہاں گیا آج ریزرف سیٹس میں انصاف ملا کے نہیں ملا ابھی تھوڑی دیر میں عدد کا بھی فیصلہ آ جائے گا میرے دوستوں میرے بھائیوں آج میرا میرے بھائیوں کا میری بہن کا ہم ساتھیوں کا اڈیالا کے بار قوم کے لیڈر کے پلکو پاس جیل کے بار دھوپ میں کھڑے ہو کے آپ کا بھی شکریہ جو کھڑے ہیں میسیج ہوب کا ہے میسیج امید کا ہے میسیج حسنہ نہ ہارنے کا ہے اور میسیج اس بات کا بھی ہے کہ جب عمران خان صاحب وہاں بھوکر تال کی کال دیں یا اتجاج کی کال دیں پیسول یا پورامن جلسوں کے لیے کال دیں پھر ہم نے کچھ نہیں دیکھنا پھر ہم نے نکلنا ہے خان صاحب کی کال کو کامیاب کرنا ہے اور میں اس بات پر امید ہوں کہ اس بڑی کال سے پہلے لوگوں کے کچھ حوث ٹکانے آ جائیں گے کچھ سمجھ ان کو واپس آ جائے گی جو ان کے احسان خطا ہیں کچھ ان کے اخل کا کام اللہ تعالیٰ لے لے گا اور ہمیں ہمارا منڈیٹ واپس مل جائے گا اسی سپریم کورٹ سے استعداہ ہے لوگ کہتے تھے نا ہم کہتے تھے نہیں چیف جسٹس نہیں ہم اپنے سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں ہم اسی سپریم کورٹ سے بسط اعترام ہم وہ کلاہ ہماری سیاسی کارکن ہم یہ استعداہ کرتے ہیں بزرگ مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب سابق وزیراعظم پاکستان امت کے لیڈر عمران خان صاحب کی پٹیشن آپ کے پاس پڑی ہے یہی بینٹ جو بیٹھا تھا کل جو بیٹھا تھا یہی بیٹھے اس کی انوستگیشن ہو جوڈیشنل انکوائری ہو اور یہ معلوم کیا جائے کہ آٹھ فروری کی رات منڈیٹ پر ڈاکہ کس نے ڈالا کیوں ڈالا گیا کیوں کمیشنر راولپنڈی جیسے لوگ وہ گویا ہوئے اور وہ آج وہ کہاں ہیں کیوں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا فیصلہ کہ آٹھ فروری کو الیکشن ہوگا کیا صرف الیکشن کرنا کافی ہے یا ازاد شفاہ بھی ہونا چاہیے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا صرف رزق کھانا کافی ہے یا رزق کا طیب ہونا جو ہے وہ ضروری ہے کیا صرف روزی اپنے بچوں کو موہ میں ڈالنی ہے یا اس کا حلال ہونا بھی ضروری ہے تو الیکشن ہونا صرف کافی نہیں ہے اس کا عین و قانون کے مطابق آزاد و شفاف ہونا بھی ضروری ہے قوم تو نکلی قوم نے تو عمران خان کا ووٹ دیا آپ نے فارم سنتالیس کے ذریعے آپ نے حملہ کر کے قوم کے منڈیٹ کو چرایا اس لیے دوبارہ یہ کہہ رہے ہیں پرزور مطالبہ کریں سپریم کورٹ اس سے الیکشن کا آڈٹ کرے اور عمران خان کو تحریک انصاف کو اس قوم کو اس کا منڈیٹ واپس کرے ہمیں یقین ہے کہ اگر ایسا ہوا تو اس ہی پارلیمان میں عمران خان صاحب کی حکومت بنے گی عمران خان صاحب دوبارہ واپس آئیں گے اور انشاءاللہ ان غلط اور فضول کیسوں سے ان کی بریت ہوگی بائزت ہوگی ابھی تین بچے تک قوم پوری قوم کی نظریں اس وقت دسٹرک کورٹ اسلام آباد میں ہیں کہ عدد کا ایک فضول کیس انشاءاللہ یہ ختم ہوگا جو عمران خان پہ اور ان کی ایک پاکباز خاتون عزتدار پردادار خاتون پہ جلزام لگایا گیا آج سلمان راجہ صاحب نے اڑا کے رکھ دیا حکومت کے کیس کو جب انہوں نے یہ بات کی کہ اسی مانے کا صاحب نے میں پھر بھی لفظ صاحب یوز کر رہا ہوں یہ ہماری تربیت ہے حالانہ کہ اس نے ہمارے لیڈر کو اور ان کی وائف جو ہم سب کی ایک طرح سے روحانی طور پر ماں کا ایک رشتہ ہوتا ہے لیڈر کی وائف کا ان کے ساتھ آپ کا ایک ماں کا رشتہ ہوتا ہے تو ہم تو اس رشتے کو عزت کو نبھائیں گے جب مانے کا صاحب نے یہ بات کی آج عدالت میں راجہ صاحب نے جج کے سامنے یہ نکتہ اٹھایا کہ اسی مانے کا صاحب نے شادی کے بعد خان صاحب کے بارے میں یہ بات کی اور بی بی کے بارے میں کہ میری صاحب کا بی بی اپنی وائف کا ذکرم نے کیا کہ پاک باس خاتون ہیں نیک خاتون ہیں اور عمران خان صاحب کے بارے میں اچھے کلمات ادا کیے پھر دعایا کلمات ادا کیے تو پھر نئی مہدر صاحب آپ تو وکیلیں بتائیں نا قوم کو پھر کیا ہوا کہ شادی کے پانچ سال بعد جب مانے کا صاحب اغواہ ہوئے یا آرسٹ ہوئے اچانک سوفٹوئر اپ ڈیٹ ہو گیا اچانک آپ کو پھر یہ کیس یاد آ گیا کیا سوفٹوئر اپ ڈیٹ میں کوئی کرپشن جھوٹ یا بدنیاتی جراسیم ڈال دیئے گئے تھے جو شادی کے پانچ سال بعد آپ کو یاد آیا کہ یہ شادی جو ہے وہ ناجائز ہے یا غلط ہے انشاءاللہ ہم پرمید ہیں انصاف ہوگا ایک پاک باز خاتون کے سر پہ عزت کی چادر رکھی جائے گی اور عمران خان صاحب عزت سے بری ہوں گے بہت شکریہ میں نعیم صاحب کو اور دوستوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ بھی کوئی عزار خیال کرنا چاہتے ہیں آجے یہ اس کے بعد کوئی سوال ہوں گے تو اس کو لے رہیں گے